قرآن مجید قرآن مجید کا نوہ سورہ سورہ توبہ اعوذ باللہ من اشری قان الرجیم قناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مرتود سے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضِ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْتُمْ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ بے شک اللہ نے کثیر مقامات پر تمہاری مدد کی ہے اور ہنین کے دن بھی جب تمہیں اپنی قصر پر ناس تھا لیکن اس نے تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچایا اور تمہارے لئے زمین اپنی وسطوں سمیت تنگ ہو گئی اور اس کے بعد تم پیٹ پھیر کر بھاگ نکلے ثم انزل اللہ سکینته علی رسولهی وعلى المؤمنین وانزل جنودا لم تروہا وعذب الذین کفروا وذالک جزاء الكافرین پھر اس کے بعد خدا نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صاحبہ نے ایمان پر سکون نازل کیا اور وہ لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا اور کفر اختیار کرنے والوں پر عذاب نازل کیا یہی کافرین کی جزاء اور ان کا انجام ہے تم یتوب اللہ من بعد ذالک علامن یشاء واللہ غفور الرحیم اس کے بعد خدا جس کی چاہے گا توبہ قبول کر لے گا وہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے یا ایہا الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءُ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ایمان والو مشرقین صرف نجاست ہیں لہٰذا خبردار اس سال کے بعد مزجد الحرام میں داخل نہ ہونے پائیں اور اگر تمہیں غربت کا خوف ہے تو انقریب خدا چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے تمہیں غنی بنا دے گا کہ وہ صاحب علم بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدینون دین الحق مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْقُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ ان لوگوں سے جہاد کرو جو خدا اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جس جس کو خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے اسے حرام نہیں سمجھتے اور اہلِ کتاب ہوتے ہوئے بھی دینِ حق کا التزام نہیں کرتے یہاں تک کہ اپنے ہاتھوں سے زلت کے ساتھ تمہارے سامنے جذیہ پیش کرنے پر آمادہ ہو جائے وقالت اليہود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسیح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم ذالک قولهم بأفواههم يضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ اَنَّا يُعْفَقُونَ اور یہودیوں کا کہنا ہے کہ اُزیر اللہ کے بیٹے ہیں اور نصارہ کہتے ہیں کہ مسیح اللہ کے بیٹے ہیں یہ سب ان کی زبانی باتیں ہیں ان باتوں میں یہ بالکل ان کے مثل ہیں جو ان کے پہلے کفار کہا کرتے تھے اللہ ان سب کو قتل کرے یہ کہاں بہتے چلے جا رہے ہیں اتخذوا احبارهم ورہبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم وَمَا اُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَاً وَاحِدًا لَا إِلَا إِلَّا إِلَّا هُو سُبْحَا لَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ان لوگوں نے اپنے عالموں اور رہبوں اور مسیح بن مریم کو خدا کو چھوڑ کر اپنا رب بنا لیا ہے حالانکہ انہیں صرف خدا یقتہ کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے وہ واحد و بے نیاز ہے اور ان کے مشکانہ خیالات سے پاک و پاکیزہ ہے یہ لوگ چاہتے ہیں کہ نور خدا کو اپنے مو سے پھوک مار کر بجھا دے حالانکہ خدا اس کے علاوہ کچھ ماننے کو تیار نہیں ہے کہ وہ اپنے نور کو تمام کر دے چاہے کافروں کو یہ کتنا ہی برا کیونہ لگے وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ دھیجا تاکہ اپنے دین کو تمام ادیان پر خالب بنائے چاہے مشرقین کو کتنا ہی ناغوار کیوں نہ ہو یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبار لیےکلون اموال الناس بالباطل لیےکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل الله وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الزَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ ایمان والو نصارہ کے بہت سے علماء اور راہب لوگوں کے اموال کو ناجائز طریقے سے کھا جاتے ہیں اور لوگوں کو رائے خدا سے روکتے ہیں اور جو لوگ سونے چاندی کا زخیرہ کرتے ہیں اور اسے رائے خدا میں خرش نہیں کرتے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں دردناک ازاد کی بشارت دینے جس دن وہ سونا چاندی آتش ہے جہنم میں تپایا جائے گا اور اس سے ان کی پیشانیوں اور ان کے پہلوں اور ان کی پشت کو دانا جائے گا کہ یہی وہ زخیرہ ہے جو تم نے اپنے لئے جمع کیا تھا اب اپنے خزانوں اور زخیروں کا مزا چکھو ان عدة الشہور عند الله اثنان عشر شہرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعة حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیهن انفسكم وقاتلوا المشركین کافتا انکمہ یقاتلونکم کافتا واعلموا ان اللہ جمع المتقین بے شک مہینوں کی تعداد اللہ کے نفیق کتاب خدا میں اس دن سے بارہ ہے جس دن اس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے ان میں سے چار مہینے محترم ہیں اور یہی سیدھا اور مستحقم دین ہے لہذا خبردار ان مہینوں میں اپنے اوپر ظلم نہ کرنا اور تمام مشركین سے اسی طرح جہاد کرنا جس طرح وہ تم سے جنگ کرتے ہیں اور یہ یاد اکنا کہ خدا صرف متقی اور پریزگار لوگوں کے ساتھ ہے ان من نسیئ زیادہ في الكفر يضل به الذین کفروا يحلونه حاما ویحرمونه حاما يحلونه عاما ویحرمونه عاما لیواطئو حدت ما حرم اللہ فيحلو ما حرم اللہ زین لهم سوء اعمالهم واللہ لا يهدل قوم الكافرين مہترم مہینوں میں تقبیم و تاخیر کفر میں ایک قسم کی زیادتی ہے جس کے ذریعے کفار کو گمراہ کیا جاتا ہے کہ وہ ایک سال اسے حلال بنا لیتے ہیں اور دوسرے سال حرام کر دیتے ہیں تاکہ اتنی تعداد برابر ہو جائے جتنی خدا نے حرام کی ہے اور حرام خدا حلال بھی ہو جائے ان کے بدترین عامال کو ان کی نگاہ میں آراستہ کر دیا گیا ہے اور اللہ کافر عوم کی ہدایت نہیں کرتا ہے یا ایہا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا في سبيل اللہ اثاقلتم الى الارو ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخرہ ایمان بالو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ جب تم سے کہا گیا کہ رائے خدا میں جہاد کے لیے نکلو تو تم زمین سے چپک کر رہ گئے کیا تم آخرت کے بدلے زندگانی دنیا سے راضی ہو گئے ہو تو یاد ارکھو کہ آخرت میں اس متائے زندگانی دنیا کی حقیقت بہت قلیل ہے جیدی بیترہ شاید جیدی برای رات injust that رب توی کونک مرحAs زندگی حقیقت